امروحہ کے شاہِ ولایت حسین شرف الدین پوری دنیا میں مشہور ہیں اور بچھو والی درگاہ کے نام سے اس آستانے کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن آپ کو شاید یہ بات نہ پتا ہو کہ امروحہ کے جو پہلے شاہِ ولایت ہیں وہ شیخ السوفیہ حضرت سید احمد نظام گنجے روان رحمت اللہ علیہ ہیں لوگ کم جانتے ہیں سوفیہ میں بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ اگر پیر بہت مشہور ہے تو مرید کم مشہور ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مرید اتنا مشہور ہے لوگ پیر کو کم جانتے ہیں جس طرح سے ہم اگر بات کریں حضرت مجدد الفیسانی کی پوری دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں لیکن خاجہ باقی بللہ کو کم جانتے ہیں اسی طرح سے خاجہ عثمان حارونی کو اہل تصوف تو جانتے ہیں لیکن غریب نواز کو ہر شخص جانتا ہے تو یہ اللہ کی مسلحت ہے کہ اس کو وہ مشہور کرتا ہے کہ اس کو وہ شہراتیں دیتا ہے کچھ صوفیہ اے کرام جو ہیں وہ تصوف اور اہل تصوف کے درمیان بہت زیادہ جانے جاتے ہیں تو حضرت سید نظام گنجے روا رحمت اللہ علیہ کا ایک سلسلہ تو یہ ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی آثنٹسٹی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور سلطان محمود غزنبی کے پیر و مرشید ہیں انہی کے آپ خلیفہ ہیں حضرت سید نظام حضرت سید احمد نظام گنجے روا رحمت اللہ علیہ تو امروحہ میں سب سے پہلے جو تشریف لائے تقریباً آنے والا جو عرص ہوگا وہ ستائیس رجب کو ہوتا ہے ہر سال ایک ہزار بارمہ عرص ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سید احمد نظام گنجے روا رحمت اللہ علیہ کو امروحہ تشریف لائے ہوئے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ کار سو ہو چکا ہے تو امروحہ کے سب سے پہلے صوفی اور امروحہ کے شاہ بلایت اول حضرت سید احمد نظام گنجے روا رحمت اللہ علیہ ہیں پہلے قوموں کی طرف نبی آتے تھے اور آقا علیہ السلام پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لئے اللہ اور رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے اللہ نے صوفیہ اکرام کا اولیاء اکرام کا انتظام فرمایا صوفیہ اکرام دنیا بھر میں پھیلے اور بندگان خدا کو خالق سے جھوڑنے کا کام کیا بندوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط کیا سماج کی ایسی تعمیر کی جس میں سب ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں سب ایک دوسرے کا احترام کریں ہمارے صوفیہ نے محبت سکھائی اللہ سے محبت سکھائی بندوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط کیا اسی وجہ سے بندگان خدا ان سے محبت کرتے ہیں تو امروحہ کے سب سے پہلے صوفی اور شاہ ولایت اول حضرت سید احمد نظام گنجے روان شیخ السوفیہ رحمت اللہ علیہ ہیں امروحہ جہاں اہل سلاسل کا مرکز رہا ہے وہاں یہاں بہت سے شہر کے اندر مذہوب بھی پائے جاتے رہے ہیں ہر دور میں ایک مذہوب رہا ہے یہ دنڈر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آرام کا ہے جو حضرت سید احمد نظام گنجے روان شاہ ولایت اول امروحہ کے پائن شریف میں ہے یہ دنڈر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نالی میں پڑھے رہتے تھے اور نالی کے کیولے کھاتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک تھانے دار نے ایک پولیس والے نے حضرت کے لات مار دی اور تو آپ نے فرمایا جا جا ہم نے تجھے تھانے دار بنائیا پندرہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس شخص کا ہاتھ میں پروانہ تھانے داری آ گیا تو وہ مٹھائی کا ڈپوہ لے کر حضرت گنڈر شاہ صاحب کی بارگاہ میں آیا وہ کہا کہ آپ نے حضرت دعا دی تھی جی میں مٹھائی لائے ہوں تو آپ نے مٹھائی کی طرف سے کیا توجہ کرتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو حضرت شاہ اللہ صاحب کا قبرستان میں لے گئے اور ایک قبر کی طرف اشارے کر کے کہا کہ دے کی ہی تھانے دار کا انجام یہ ہوتا ہے تو اس قبر کے اندر جو لاش تھی اس کو کیلے اور ساپ اور بچو نوچ رہے تھے جب اس نے دہشتناک منظر دیکھا وہ اسی وقت تھانے داری سے استفادے دی دیا تھا یا حضرت کی زبادست کرامت کرامت اللہ حضرت